السلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش شام دید حسب سابق آل سٹار انفو ایک نئے ویڈیو اور نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستان کے اوپر برسوں حکمرانی کرنے والے شریف خاندان کے بارے میں بات کریں گے آج بات کریں گے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے والد محترم میاں محمد شریف کی زندگی کے بارے میں انہوں نے اپنی زندگی کے سفر کہاں سے شروع کیا اور کیسے اتنے عروج پہ پہنچے ان کے احساس آجات کیا تھے تفصیلات سے بات کرتے ہیں مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجی اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر دیجی تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے میاں محمد شریف انیس سو انیس میں میاں محمد بخش کے ہاں پیدا ہوئے میاں محمد بخش کے تعلق ایک غریب کشمیری فیملی سے تھا اور آپ امرتصر میں ایک چھوٹے گاؤں جاتی عمرہ میں رہائش پذیر تھے انیس سو چھتیس میں لاہور کو بڑا شہر سمجھتے ہوئے مالی مشکلات کی وجہ سے امرتصر کو چھوڑ کر لاہور میں آ کر یہ فیملی آباد ہوئی محمد شریف نے بچبن سے ہی محنت مزدوری شروع کر دی اور لاہور کی ایک سٹیل فیکٹری میں ملازمت اختیار کی وہاں محنت مزدوری کرتے وہاں کا اونر بزنس مین ایک ہندو تھا میاں محمد شریف حد سے زیادہ تیز اور ذہین انسان تھے اللہ پاک نے انہیں کافی صلاحیتوں سے نوازا تھا صرف تین سال کے کم عرصے کے بعد آپ نے ادھار پیسے لے کر ایک چھوٹی سی سٹیل فیکٹری لگا لی کیونکہ آپ اس کے سارے میکنزم کو سمجھ چکے تھے آپ محنت سے کام کرتے چلے گے اور یوں آہستہ آہستہ خاندانی لیول بڑھنے لگا غریب سے متوسط اور متوسط سے عمراء کی سیرست میں آپ داخل ہونے لگے آپ نے شمی مختر نامی خاتون سے شادی کی جس سے آپ کے تین بیٹے پیدا ہوئے میاں محمد نواز شریف میاں محمد شہواز شریف میاں محمد عباس شریف 1949 میں چھوٹی سی فیکٹری لگائی اور پھر آہستہ آہستہ کروار پڑھتا چلا گیا آٹھ سال بعد تقسیم ہندوستان کے وقت آپ ایک بڑے بزنس مین کے طور پر جانے جاتے تھے آپ کے تینوں بیٹوں نے میدان سیاست میں قدم رکھ دیا ان کی سیاست میں انٹری کے ساتھ ہی کاروبار میں مزید برکت پیدا ہوئی دو بیٹے نواز شریف اور شہواز شریف تو ملکی سیاست پر چھائے رہے جبکہ عباس شریف نے صرف اپنا بزنس سنبھالا ایک مرتبہ اہم این اے بھی بنے لیکن مستقل طور پر سیاست کو اڑنا بچھونا نہیں بنایا حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے عباس شریف کے بیٹے بھی سیاست میں نہیں آئے 1993 میں FIA نے میاں محمد شریف کو لون واپس نہ کرنے کے جرم میں ایرسٹ کر لیا جبکہ بعد ازا ان کو رہا کر دیا گیا زندگی کے نشیب و فراز یوں ہی چلتے رہے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولنے والا شخص اتنا طاقتور تھا کہ اس کے سامنے ایٹمی قوت کے حکمران سر جھکائے بیٹے ہوتے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف اپنے والد کا بے حد احترام کرتے تھے وزیر آزم وزیر آلہ انہوں کے باوجود جب کھانے کے لئے ٹیبل پر بیٹھتے تو آن کے سر جھکے ہوتے آپ نے اتفاق فاؤنڈری کے بعد اتفاق گروپ تشکیل دیا جو کہ کامیابیوں کی منزلوں کو پہنچتا چلا گیا جب خوشحالی اور سروت آئی تو رائیونڈ کے قریب ہی ایک بڑی جگہ خرید کر اسے جاتی عمرہ کا نام دیا گیا یہ نام ان کے پرانے گاؤں عمر تسر کے محلے گاؤں سے مناسبت کی وجہ سے دیا گیا تھا اور رائیونڈ کے نزدیک ہی پورا میڈیکل سٹی آباد کیا آپ نے ویل فیر کام کے طور پر جس کا نام شریف میڈیکل سٹی رکھا گیا 1999 میں آپ کے بیٹھوں کو حکمرانی سے فارغ کر دیا گیا جنرل مشرف اقتدار میں آئے اور 2000 میں آپ کو سن 2000 میں سعودی عرب پورے خاندان سمیت کا بھیج دیا گیا آپ دل کے مریض تھے اور دو مردوہ انجیپلاسٹی کرا چکے تھے 1982 میں ہارٹ بائی پاس بھی آپ کا ہو چکا تھا 19 اکتوبر 2008 کو دل کی بیماری کے زیر اثر ہارٹ اٹیک سے آپ جدہ میں انتقال کر گئے آپ کا نماز چنازہ 30 اکتوبر 2008 کو مسجد حرام میں پڑھائی گیا اس کے بعد آپ کی میت کو پاکستان روانہ کر دیا گیا شریف برادران ساتھ نہیں آئے انہیں آنے کی اجازت نہیں ملی جاتی عمرہ میں آپ کی آخری آرام گاہ بنائی گی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ